بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کسی کو لفظوں کے تیروں سے زخمی کرنا یا اپنے انداز سے تقریب پہچانا انتہائی آسان کام ہے مگر ایسا کرنے سے نرازگی جنم لیتی ہے جو بعض اوقات لمبے عرصے تک ختم نہیں ہوتی اور بعض اوقات یہ تعلقات کو ختم کرنے کا باعث بن جاتی ہے جس کے بعد انسان آخری سانس تک پشتاتا رہتا ہے مگر گیا وقت پھر اس کے ہاتھ نہیں آتا دوستو آج کی ویڈیو میں ساتھ ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا جو آپ کو اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ لڑائی میں ہرگز ہرگز استعمال نہ کریں وغیرنا لڑائی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی اور جنگ کی صورت میں حالات کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ساتھ فیملی کے دوسرے لوگوں کو لڑائی میں شامل نہ کریں دوستو میاں بیوی کی لڑائی دو افراد کی لڑائی ہوتی ہے اور اگر دونوں اپنے اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کو اس لڑائی میں شامل کر لیں تو پھر یہ لڑائی نہیں رہتی بلکہ دو خاندانوں کی جنگ بن جاتی ہے آپ کے یہ رشتے دا لڑائی کی ایک ایک بات کو ہمیشہ جاد رکھتے ہیں اور نہ خود بھولتے ہیں نہ آپ کو بھولنے دیتے ہیں اور اکثر اوقات یہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے جب تک میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا اس لیے اپنی لڑائی کو فیملی کے دیگر افراد تک مت لے کر جائیں اور اسے اپنے بیٹھ روم سے باہر نکلنے نہ دیں دوستو دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر لڑائی کے دوران میاں بیوی اپنے کریکٹر کا سب سے برا چہرہ ایک دوسرے کے سامنے لے کر آتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند تر کرتے جاتے ہیں دوستو اختلاف کی صورت میں کبھی بھی وائلیسن پر نہ خود اتریں اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو یہ کام کرنے دیں اور خوشش کریں کہ گسے کی حالت میں زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے اور جب تک گسہ ٹھنڈا نہ ہو جائے خموش رہے نمبر پانچ پرانی چیزوں کو لڑائی میں شامل نہ کریں دوستو لڑائی کی صورت میں جس بات پر لڑائی ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر برطن دونے پر لڑائی ہو رہی ہو تو برطن دونے کے موضوع سے مت ہٹیں اور پرانے کسے لڑائی میں ہرگز شامل نہ کریں کیونکہ اس سے لڑائی برتی ہی چڑی جائے گی جیسے پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ لسید لڑائی نو جنا مردی بتالو ود جائے گی نمبر چار لڑائی میں طلاق کی بات ہرگز مت کریں دوستو لڑائی کے دران ہرگز یہ بات نہ کریں کہ اچھا چلو اگر تم خوش نہیں ہو تو ہم دونوں طلاق لے لیتے ہیں یہ بات نہ میاں کرے نہ بیوی کرے وگرنا دونوں ایک دوسرے کے چذبات کو انتہائی تقلی پہنچائیں گے اور پرانی کہاوت ہے کہ لڑائی میں اگر بندوق نکل آئے اور چاہے چلانے کے لیے نہ نکلی ہو صرف ڈرانے کے لیے نکلی ہو مگر بندوق چل جاتی ہے اور چلی ہوئی گولی اور تیر کبھی واپس نہیں آ سکتے نمبر تین لڑائی کے درمیان گسے میں گھر مت چھوڑیں لڑائی کے دران دروازہ مار کر گھر سے نکلنا اور تنہائی کی طرف باغنا مسائل کو حل کرنے کی بجائے اور بڑھا دیتا ہے اور آپ کا پارٹنر یہ سمجھتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر مچور نہیں ہیں اس لیے خموش ہو جائیں اور دونوں گسے کے اترنے کا انتظار کریں اور پھر گسہ اترنے پر سمجھدہ طریقے سے بات کریں اور بچوں والی حرکتیں نہ کریں نمبر دو اپنا بستر علیدہ نہ کریں دوستو لڑائی ہو جانے پر ہرکز ہرکز اپنا بستر نہ چھوڑے اور اسی جگہ پر سوئیں جہاں دونوں پہلے سوتے تھے اگر آپ اپنا بستر چھوڑ دیں گے تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ لڑائی کو حل کرنا نہیں چاہتے اور اپنے پارٹنر سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر اس کے مطلق نفرت ہے اس لئے اپنا بستر مت چھوڑے ہو سکتا ہے رات کے کسی پہر اللہ کی رحمت آپ دونوں کے دلوں سے لڑائی کی نفرت کو ختم کر دے اور صبحوں تک دونوں پھر سے دوست ہوں نمبر ایک لوگوں کے درمیان مت لڑیں میاں بیوی کی لڑائی میں سب سے خطرنات چیز پبلک میں لڑائی ہے جس کا انجام بیانک ہی ہوتا ہے اس لئے گھر والوں یا رشتہ داروں یا پھر بزار میں لوگوں کی مجودگی میں ہرگز مت لڑیں چونکہ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو گھر میں تنہائی کا انتظار کریں اور آرام سے بات کرتے ہوئے اپنی تکلیف کو بیان کریں چونکہ سمجھ دار اور اقل مند لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور دوستو آخر پہ بہت ہی ضروری بات دوستو اپنے آپس کے اختلافات کی وجہ سے کبھی اپنے بچوں کی زندگی متاثر نہ ہونے دیں وغیرنا وہ لنے معصوم ساری زندگی اس عذیت کا شکار رہیں گے بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ